بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور آج میں آپ کو لے کے آئے ہوں بحریہ ٹاؤن فیز 3 راولپنڈی میں جہاں پہ ہم وزٹ کریں گے ایک کنال مارڈرن ڈیزائن میں تیار کردہ یہ ہاؤس جو کہ اویلیبل ہے مارکیٹ میں سیل کے لیے گھر آپ فرنٹ ایلیویشن سے اس کا بہت خوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس ڈیزائن سے اس کو تیار کیا گیا ہے اور اب اویلیبل ہے م بات کریں تو یہ فیز 3 کی بہت پرائیم لوکیشن پہ لوکیٹڈ ہے بحریہ ٹاؤن میں اور اگر ہم اس کی بات کریں اس کے سائٹس کی تو اس کے لیفٹ رائٹ اور بیک تینوں سائٹس جو ہیں وہ اوپن ہے اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے جو لیفٹ سائٹ پہ جو ہے وہ پارک ایریا ہے کارنر کٹیگری کا یہ ہاؤس ہے اور اگر اس کی بیک کی بات کریں تو بیک بھی اس کی اوپن ہے اور بیک سائٹ پہ جو ہے وہ کمرشل ایریا آویلیبل ہے ایزی لی آپ جو ہے وہ کمرشل ایریا کو ایکسیس کر سکتے ہیں اگر ہم اس کے سائز کی بات کریں تو ففٹی بائی نائنٹی جو ہے وہ ڈیمنشن ہے ایک کنال پلوٹ کی بہرے ٹاؤن میں اور فردر ہم بڑھیں گے اور اس کے الیویشن کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں الیویشن جو ہے وہ اس کا مارڈن طرز میں تیار کیا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں الیویشن پہ اس کی خوبصورتی کے لیے جو ہے وہ ڈیفرنٹ کلرز اس میں استعمال کی ہیں اور اس میں کمپلیٹلی جو ہے وہ کلرز کے لیے ویدر شیٹ کا استعمال کی بڑھتے ہیں گر کے وزٹ کی طرف تو سب سے پہلے آپ اس گر کے باہر جو ہے وہ گرین ایریا دیکھ سکتے ہیں جسے بہت اچھے طریقے سے ڈیزائن کیا گیا اور آپ آپ کو میں جو ہے وہ اس کے لیفٹ سائٹ پہ جو ہے وہ جو پارک کا ایریا ہے وہ میں چیک کروا دیتا ہوں آپ کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پلوٹ کا ایریا نہیں ہے یہ پارک کا ایریا ہے اور اس کے بالکل سامنے آپ بیک سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں اس کا کمرشل ایریا ہے اور اس سائٹ پہ بھی آپ اس کو دوبارہ سے الیویشن کو چ چیک کر لیں اس کی جو رائٹ سائٹ پہ سٹریٹ ہے وہ بھی میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں اس کو بھی آپ چیک کر لیں جی یہ گر کے ہم جو ہے وہ رائٹ سائٹ پہ ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پوری سٹریٹ ہے اور یہاں پہ بھی جو ہے وہ گاس لگایا گیا جی فردر بڑھیں گے آپ وزٹ کی طرف تو مین ڈور آپ چیک کر سکتے ہیں ڈور کا کلر کمبینیشن جو کہ الیویشن کے ساتھ جو ہے وہ خاصا میچ کر رہا ہے پورچ میں انٹر ہوتے ہیں تو نیچے جو فلورنگ ہے وہ ماربل کی ہوئی ہوئی ہے اور سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں وال کو ڈیزائن کیا گیا گلوبز لگا کے اوپر آپ اس کا خوبصورت سیلنگ ڈیزائن چیک کر لیں رائٹ لیفٹ اور بیک سائٹ پہ تھری سائٹ اس کی اوپن گیلری ہے ایک انال کا گرر ہے تو اس میں جو ہے وہ تھری سائٹ اوپن گیلری ہوتی ہے اس سائٹ پہ جو ہے وہ گرین ایریا آگیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاس لگایا گیا آپ شام کے ٹائم یا مارننگ میں جو ہے وہ یہاں پہ چیئرز ٹیبل لگا کے کافی اور چائے کو انجوائے کر سکتے ہیں اگین میں یہاں سے آپ کو ایک دفعہ اس کا الیویشن چیک کروا دوں جی گیلری کو ہم گو تھرو کر لیتے ہیں یہ اس کی گیلری کی جو ہے وہ رائٹ سائٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹلی بیک پہ جو ہے وہ کمپلیٹلی تینوں سائٹ پہ جو ہے وہ ماربل کا استعمال کیا گیا اب بڑھتے ہیں مین انٹرنس کی طرف اور ساتھ ساتھ میں آپ کو جو ہے وہ اس کی جو چیزیں ہیں وہ میں شیئر کرتا چلوں گا سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ہائی ٹیٹ سالیڈ ووڈ کا ڈیزائن کردہ یہ ڈور اور میرے لیفٹ سائٹ پہ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وال ڈیزائن کی گئی ہے لیفٹ سائٹ پہ بھی ڈور آپ کو دیکھ رہا ہے یہ ڈرائنگ روم کی انٹرنس ہے ہم مین ڈور سی چلتے ہیں اور فردر میں آپ کو آگے ویزٹ کرواتا ہوں جی انٹر ہوتے ہیں تو ایک لابی ہے جو کہ ہمیں کنیک کر رہی ہے گھر کے ڈیفرنٹ ایڈیاز کے ساتھ اوپر آپ اس کا خوبصورت سیلنگ ڈیزائن چیک کر سکتے ہیں اور بالکل سامنے آپ لیفٹ سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں وال ڈیزائن کی گئی ہے وڈ کی جو ہے وہ بیڈنگ کے ساتھ رائٹ سائٹ پہ ہم موو ہوتے ہیں تو یہ جو ہے وہ سٹیرز آپ دیکھ سکتے ہیں فرسٹ فلور کے لیے اور بالکل اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ اس کا گھر کا ڈائننگ ایڈی ہے نیچے آپ ٹائل ورک دیکھیں گے خوبصورت ڈیزائن میں تھرو اوٹ جو ہے وہ یہی پیٹرن پورے گھر میں ٹریول کرے گا لیفٹ سائٹ پہ جو ہے وہ سب سے پہلے اس کا ڈرائنگ روم کا ایڈی ہے ڈرائنگ روم کے ایڈیا میں انٹر ہونے سے پہلے اگین اس کا ہائٹیڈ ڈور ڈیزائن سالیڈ وڈ کا اور سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ٹو سائٹ وینٹیلیشن ونڈو ہے اور اوپر آپ اس کا خوبصورت سیلنگ ڈیزائن دیکھیں گے اور نیچے جو ہے وہ ٹائل ورک آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائل کا آپ سائز چیک کر سکتے ہیں جی بلکل سامنے آپ دیکھیں وال پہ یہ وال ڈیزائن کی گئی ہے اس سے بھی جو ہے وہ وڈ کی پائپنگ کے ساتھ جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا اور بلکل سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایکسیس ہے پورٹ سے جو کہ میں نے آپ کو سب سے پہلے بتائی فردر اس سائٹ پہ آپ دیکھ لیں تو یہ اس کا پاورڈر روم آگیا اس کے اندر ہی جی پاورڈر روم کے بعد ڈرائنگ روم سے ہم ایکسیٹ ہوتے ہیں تو بلکل اپوزٹ جو ہے وہ اس کا سیمی اوپن جو ہے وہ ڈائننگ ایریا ہے یہ میں آپ کو چیک کروا دوں سٹیرز کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت پلانٹر وہاں پہ لگائے گئے ہیں وال پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پینٹنگز ہیں اور اوپر فین اور وال پہ جو ہے وہ وڈ کی جو ہے وہ پائپنگ کی گئی ہے فردر آپ بڑھیں گے ٹی وی لاؤنج کی طرف تو ٹی وی لاؤنج میں ہم اس کی میڈیا وال دیکھ لیتے ہیں میڈیا وال میں اگین وہی وڈ کی پائپنگ اور جو ہے وہ وال پہ ہم چیک کر لیتے ہیں وال پہ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹائل کا استعمال کیا گیا اور ٹی وی لاؤنج کے بلکل اپوزٹ جو ہے وہ اس کا خوبصورت اوپن کچن ڈیزائن کیا گیا ونڈو کی طرف ہم موف کریں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی ٹی وی لاؤنج کی ونڈو ہے بلکل باہر والی سائٹ پہ جو ہے وہ پلانٹر لگائے گئے ہیں اس کی خوبصورتی کے لیے اور میں آپ کو یہاں سے اس کی ایکسیس چیک کروا دیتا ہوں یہاں پہ جو ہے وہ یہ سپیس آپ دیکھ سکتے ہیں اوپن ہے نیچے جو ہے وہ ٹائل کا استعمال کیا گیا یہاں پہ آپ جو ہے وہ فارمل سیٹنگ جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں اور اس ایریے کو بھی جو ہے وہ آپ انجوائے کر سکتے ہیں پلانٹر آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اس کی گیلری ایریہ ہو گیا جی ورز واپس میں اندر چلوں گا ٹی وی لاؤنج سے اور اب ہم موو ہوتے ہیں اس کے کچن کی طرف جی اوپن کچن سمپل اور خوبصورت طرز میں کاؤنٹر کی اگر ہم بات کریں تو کمپلیٹلی آپ دیکھ سکتے ہیں تھرو اوٹ جو ہے وہ کوریان کا استعمال کیا گیا اور اس کی کبرز اویلیبل ہیں اوپر اور نیچے یووی شیٹ کی ریزائن کردہ ہیں برنر کی طرف ہم موو ہوتے ہیں تو یہاں پہ برنر اویلیبل ہے اور برنر کے اوپر جو ہے وہ آپ اس کا خوبصورت رینج ہوت چیک کر سکتے ہیں ونڈو کی طرف موو ہوں تو اس کی بھی ونڈو کی باہر والی سائٹ پہ پلانٹر آپ دیکھ سکتے ہیں اور فردر ہم بیک سائٹ پہ چلتے ہیں تو اس سے پہلے آپ اس کا ڈبل ڈو ریفریجیٹر ہائر کمپنی کا اور اس کے ساتھ اس کا مائکرو ویو اوون چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ بھی جو ہے وہ کراکری کبرز اویلیبل ہوں گی یہ اس کی سپیس اور بیک سائٹ پہ جو ہے وہ اس کا ڈرٹی یہاں پہ بھی کبرز اویلیبل ہیں اور برنر یہاں پہ اویلیبل ہیں برنر کے اوپر جو ہے وہ رینج ہوت ہے کاؤنٹر پہ یہاں پہ جو ہے وہ مابل کا استعمال کیا گیا اور فردر اگر ہم دیکھیں سنگ والی سائٹ پہ تو سنگ کے اوپر جو ہے وینڈو ہے اور یہاں سے بھی ڈور ایجزٹ ہوگا بیک سائٹ پہ جو آپ کی رائٹ سائٹ پہ گیل رہی ہے اس کو ڈرٹی سے باہر نکلیں گے اگین کچن کی طرف اور اب ہم بڑھتے ہیں بیڈروم کی اکوموڈیشن کی طرف تو بیڈروم کی لابی دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے لابی کو اچھے طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں پینٹنگ اور پینٹنگ کے اوپر آپ اس کا لائٹ ڈیزائن سامنے بیڈروم فرسٹ ہے اور یہ اس کا بیڈروم سیکنڈ سب سے پہلے ہم فرسٹ کی طرف موو ہوتے ہیں جی ورس بڑے سائز کی وینڈیلیشن وینڈو ہے اور نیچے آپ اس کا ٹائل وقت دیکھ سکتے ہیں بیڈروم کا جو ٹائل ورک ہے وہ ڈیفرنٹ پیٹرن میں ہے اس کا میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں اور بلکل سامنے آپ دیکھیں تو وال ڈیزائن کی گئی ہے ٹائل پلس جو آپ دیکھ سکتے ہیں وڈ کی پائپنگ ہے اس سے اور اوپر جو ہے اس کا خوبصورت سیلنگ ڈیزائن ہے بلکل سامنے آپ دیکھیں تو یہ اس کا واکن کلوزٹ ایری ہے سیپرٹ اس کا ڈیزائن کیا گیا اور کافی بڑے سائز کا آپ یہاں پہ کورز دیکھ سکتے ہیں آویلیبل ہیں اور اب ہم چلتے ہیں اس کے واشنوم کی طرف تو یہ اس کا جو ہے وہ اٹیج واشنوم آ گیا کیوبیکل شاور کا استعمال یہاں پہ جی اس کا بیڈ فرسٹ ہو گیا اس کا اٹیج واشنوم اور فردر آپ بڑھیں گے ہم اس کے سیکنڈ بیڈروم کی طرف ٹو بیڈروم کی اکومیڈیشن ہے اس کے گراؤنڈ فور پہ انٹر ہوتے ہیں تو رائٹ سائٹ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وال ڈیزائن کی گئی ہے لیفٹ سائٹ پہ جو ہے وہ وینٹیلیشن وینڈو اور ساتھ پہ جو ہے وہ اس کا اٹیج واشنوم آ گیا کبڑز بھی اس بیڈروم کی کبڑز اسی واشنوم کے اندر ہی بیلڈن ہے اور بیٹ سائٹ پہ اس کا شوار ایریا آ گیا اسے آپ چیک کر سکتے ہیں جی ویڈروم کی اکومیڈیشن کے ساتھ گراؤنڈ فور کا ویزٹ کمپلیٹ اب میں آپ کو لے کے چلوں گا اس کے فرس فلور کی طرف اور باقی کا ہم ویزٹ کر لیتے ہیں یہاں سے آپ بیگ سائٹ کا گیلری ایریا چیک کر سکتے ہیں بیگ کی جو گیلری ہے کافی بڑے سائز کی ڈیزائن کی ہے اور بیگ سائٹ پہ جو ہے وہ آپ کا اس کو کمرشل ایریا جو کہ آپ کو میں نے سٹارٹ میں اس کا بریف کر دیا فرس فلور کی طرف موو ہوتے ہیں وہاں کی اکومیڈیشن چیک کر لیں گے ٹی وی لانچ میں یہ فانوس کا استعمال اوپر چلیں گے سٹیرز سے اور سٹیرز کی اگر ہم بات کریں تو اس پہ ماربل کا استعمال کیا گیا ہے اور جو اس کی لیفٹ سائٹ پہ گریلز ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیمپر گلاس کا استعمال ہے اور جو اس کی ٹاپنگ ہے وہ کمپلیٹلی ووڈ کی ہے جی اوپر آتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ہی سامنے جو ہے وہ بڑے سائز کا ایریا ہے جس میں جو ہے وہ ٹی وی لانچ بھی انکلوڈ ہے فارمل سٹنگ بھی آپ یہاں پہ مینج کر سکتے ہیں خوبصورت شیلنگ ریزائن آپ چیک کر سکتے ہیں گلوپز کے ساتھ اور اکومیڈیشن کی اگر ہم بات کریں تو اٹھ تھری بیڈروم کی اکومیڈیشن ہے اس سائٹ پہ بیڈروم فرسٹ ہے اور بلکل سامنے ٹو بیڈروم ہے اور ایک کلوز کچن یہاں پہ ڈیزائن کیا گیا ہے اس سے پہلے میں آپ کو اس کی میڈیا والد چیک کروا دیتا ہوں اس کے بعد ہم ٹیرس کا ویزٹ کر لیتے ہیں جی سامنے چلتے ہیں ٹیرس کی طرف جی ورس یہ اس کے ٹیرس کا ایریہ ہے باہر نکلتے ہیں بلکل لیفٹ سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پلانٹ آویلیبل ہے فلورنگ جو ہے وہ نیچے ٹائل کی سوری ماربل کی ہوئی ہے اور گریلز کی جگہ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیمپڈ گلاس کا استعمال کیا گیا ہے جی ورس بڑے سائز کا یہ اس کا ٹی وی لاؤنچ ہو گیا فردر آپ بڑھیں گے تو سب سے پہلے ہم بیڈ روم فرس کا ویزٹ کر لیتے ہیں سامنے آپ دیکھ لیں اس سائٹ پہ وینٹیلیشن ونڈو آگئی ہے یہ جو ایریہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسے کلوز کیا گیا ہے اس پہ اوپر جو ہے وہ ٹیمپڈ گلاس کا استعمال ہے اور جو اس کی باؤنڈری ہے چاروں سائٹ پہ وہ میڈل کی ہے اس لئے ڈیزائن کیا گیا ہے نیچے گراؤنڈ فورٹ کا جو فانوس ہے اس کو ٹی وی لاؤنچ کا جو فانوس ہے اس کو ڈیزائن کرنے کے لئے بیڈ روم کی طرف موو ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا یہ بیڈ روم فرسٹ آگیا اوپر اس کا سیلنگ ڈیزائن آپ دیکھ لیں اور نیچے جو ہے وہ ٹائل ورک آگیا ساتھ میں جو اس کا اٹیچ وارش روم شاور ایریا کبٹس اس کے اندر ہی بیلڈن ہے پینٹنگز کا استعمال جو ہے وہ ہر ایریا میں آپ دیکھ رہے ہیں بیڈ فرسٹ کے بعد میں اب چلتا ہوں سیکنڈ بیڈ روم کی طرف جی یہ اس کا سیکنڈ بیڈ روم آگیا اوپر اس کا خوبصورت سیلنگ ڈیزائن سامنے وینٹیلیشن وینڈو اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کا اٹیچ وارش روم کبٹس جو ہے وہ اس کے اندر ہی بیلڈن ہے جی وہ سی ہو گیا اس کا سیکنڈ بیڈ روم اور اب اس کا جو ہے وہ تھرڈ بیڈ روم کی طرف چلتے ہیں بھر تھرڈ بیڈ روم کے سیکنڈ اور تھرڈ کے میڈ میں جو ہے وہ اس کا سٹور روم ہے وہ بھی آپ چیک کر لیں اس کا ایریا ہے اس کی سپیس اس کا تھرڈ بیڈ روم سامنے وال پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیفرنٹ پینٹ کا استعمال ہے اوپر خوبصورت اس کا سیلنگ ڈیزائن اس سائیڈ پہ وینٹیلیشن وینڈو ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ اس کا اٹیچ وارش روم یہ اس کا جو ہے وہ شاور ایریا اور ملکل سامنے آپ دیکھ لیں تو یہ اس کی کبٹس آگئی ہیں لاس میں جو ہے وہ اس کا ہم کچن دیکھ لیتے ہیں اور بیک سائیڈ پہ میں آپ اس کو ایریا دکھا دوں جو آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ اوپن ایری ہے جی کچن کی طرف بڑھتے ہیں جی اور یہ اس کا کچن انٹر ہونے سے پہلے دور ڈیزائن آپ چیک کر لیں اور نیچے ٹائل ورک یووی شیٹ کا استعمال کیا گیا ہے اس کی کبٹس کے لیے اور کاؤنٹر کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ کاؤنٹر کے لیے ماربل کا استعمال کیا گیا ہے اس سائیڈ پہ آپ دیکھ لیں سنگ کا آگیا ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ اس کی وینٹیلیشن وینڈو ہے اور اس سائیڈ پہ اگر ہم موو ہوئیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کا بڑھنر بڑے سائز کا اور اوپر جو ہے وہ رینج ہود آویلیبل ہے جی گورس یہ آلموس جو ہے وہ ویجٹ کمپلیٹ ہوتا ہے اس ایک کنال سائز موڈرن ڈیزائن میں گھر کا اس گھر کی جو ڈیمانڈ ہے وہ سات کروڑ تیس لاکھ ہے سوری سیون تھرٹی لیک آسکنگ پرائز ہے انفرمیشن کے لیے آپ دیئے گئے سیل نمبر پہ کانٹیک کر سکتے ہیں اگر ہم اوپر روف ٹاپ ممتی کی بات کریں تو اس کی ایکسیس بیک سائیڈ پہ ہے راؤنڈ سٹیرز میٹل کی ڈیزائن کی گئی ہے اور اس کی اوپر جو ہے وہ ایک سرونٹ کی اکومڈیشن ہے ساتھ میں اٹیچ واشلوم ہے فلورین جو ہے وہ چپس کی ہوئی ہوئی ہے اور یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹی وی لانچ کا باہر پلانٹر لگایا گیا اور یہاں سے بھی آپ ویو چیک کر سکتے ہیں گریلز کیل یہ جو ہے وہ ٹیمپڈ گلاس کا استعمال کیا گیا آپ کو میں نے پہلے بھی بتا دیا اور کافی اچھی کٹیگری کا یہ ہاؤس جو کہ اویلیبل ہے بیہیٹ آن فیس 3 کی ایریا میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو بسند آئے تو اسے لائک کی جگہ شیئر کی جگہ نیکس ویڈیو تک لئے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ